مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہ رہے کوئی نقص اس میں نہ مکمل طور پر ظاہر باپن سارے کا سارا جسم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے یہ تندرست اس کی مثال تندرست کی ہے یہ ہے تندرست اور اگر اسلام کے احکام میں سے لاکھ احکام پر عامل کر لیا لاکھ پر تک ایک چھوڑ دیا تو وہ تو صحیح مسلمان نہیں ہے تندرست تو نہیں ہے بیمار ہے سارے آزا تندرست ایک میں تکلیف تو وہ بیمار ہیں تو کوئی انسان سارے کا سارا سارے کا سارا اسلام میں داخل ہے مگر یہ تھوڑا سا نقص بات ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ صحیح مسلمان ہے مسلمان تو کہیں گے ایسے ہی لڑکتا ہوا صحیح مسلمان نہیں تو اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا فیصلہ فرما دیا مثال سے بات سامجھ لیں آئے یا نہ آئے اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ اے ایمان والو یا تو ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو آئیت کا شروع ہی کیسے فرما دیا آئیت کی ابتداء اس طریقے سے فرمائی کہ شروع ہی میں ایک انجکشن تو لگی گا ایمان کے معنی ہے ایمان کے معنی اللہ کی محبت اور محبت اتنی کہ بردہ جائے عشق اللہ کا عشق اے ایمان والو اس کے معنی یہ ہوئے اے اللہ کے عاشق عشق کے دعوے دارو اللہ سے عشق کے دعوے تو کرتے ہو مگر اس دعوے میں اگر سچے ہو تو وہ کام کرنا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں کرنا ہوگا یا تو عشق کا دعوے ہی چھوڑ دو کون میں جبور کرتا ہے کہ مسلمان بنو یہ جبر تو ہے نہیں کوئی مجبور نہیں کرتا کہ مسلمان بنو اور جب کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں ایمان لائے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت کاملہ محبت شدیدہ ایسی محبت جو بادارگاہ ہے بادارگاہ عشق ہے اس کا دعوے کر دیا دعوے تو سوچو کہ اس دعوے میں اگر سچے بننا چاہتے ہو اور عاشق کہلاتے ہو تو جو کام آگے بتا رہا ہوں وہ کرنا ہوگا اور اگر نہیں کر سکتے تو شروع سے کر جاؤ اور کیوں تو جو کام آگے تو جو کام آگے تو جو کام آگے تو جو کام آگے